ایک اور خبر آپ کو دیں گے سی ڈی ڈی نے پنجاب کے مختلف ازلا میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا کردم تنظیم کے نو دہشرت گرد گرفتار کر دیا گئے ہیں سیڈی پنجاب کے مطابق خودکوش جیکٹ، دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرینیٹ، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز، حساس مواد و مشتمل کتابے بھی برامت کی گئی ہیں دہشرت گردوں کے خلاف دس مقاتمات درج کیے گئے ہیں، ستیش ابھی جاری ہے دہشرت گردوں کا تعلق کردم ٹی ٹی پی دائش کے مختلف گروپوں سے ہے روہ ہفتے پانس سو چو سٹھ کامبنگ آپریشنز میں تیاملے مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے ہیں سیڈی پنجاب مقام کا یہ کہنا ہے یہ مختلف ازلا میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن سیڈی پنجاب کے طرف سے کیا گیا ہے کردم تنظیم کے نو دہشرت گرد گرفتار کیے گئے ہیں موٹ کنٹرول ڈیوائسز، حساس مواد پر مشتمل کتابیں بھی برامت ان دہشرت گردوں کی خلاف دس مقادمات درج کیے گئے ہیں، تفتیش کی جا رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ دہشرت گردوں کا تعلق کردم ٹی ٹی پی دائش کے مختلف گروپوں سے ہے اور روہ ہفتے پانس سو چو سٹھ کامبنگ آپریشنز میں تیراملے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور کراچی صحابر آپ کو دیں کہ سی ڈی ڈی کی صدر پارکنگ پلازا کے قریب کاروائی ٹرافک پولیس اہل کار کی ٹارگٹ کلنگ ملوث ملزم آٹھ سال بعد گرفتار کر دیا گیا ہے اس گرفتار ملزم سے تیس پسٹول برامت کیے گئے ہیں سی ڈی ڈی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ملزم مزمل کالا ساتھیوں سمیں ٹرافک اہل کار کے قتل میں ملوث ہے ملزم کا ایک ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہے ایسا کہنا ہے سی ڈی ڈی ذرائع کا یہ کاروائی کی گئی ہے کراچی میں سی ڈی ڈی نے صدر پارکنگ پلازا کے قریب جہاں پر ٹرافک پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ملوث ایک ملزم آٹھ سال بعد گرفتار کیا گیا ہے ہمارے نمائندے کاشوان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کاشوان آج بلکل دیکھیں سی ڈی انویسٹیگیشن کی جانب سے ملزم کا ایک ساتھی جو ہے وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے جبکہ سی ڈی ڈی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے ملزیمان پر قتل اقدام میں قتل اور دشتگردی سمیت دیگر تصاف سے تصاف مقدمہ درست تھا جبکہ ملزیمان نے چودہ سندہ چودہ میں ڈیوٹی پر موجود ٹریفک ہلکار محمد منشاہ کو نشانہ بنایا تھا محمد منشاہ ساتھی ہلکاروں سمیت ٹریفک کنگل پر چرنگی جو ہے ناصبات پر واقعی وہاں پر ڈیوٹی انجام دے رہے تھے بول اوڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش بہت جلدہ رہا ہے پی ایس ایل سپیشل ٹرانسمیشن صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے